السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین حضر صدیق اے رکیٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں حضر صدیق صاحب آپ کو میں ایک بار پھر مبارک بات دیتا ہوں آپ نے جو فگر دیا تھا وہ ایزٹ وہ فگر آیا سامنے آپ نے پچپن ووٹ کہتے تھے ٹھیک ہے ساتھ مسرد ہوئے لیکن ان کو اگر ملا لیا جائے تو وہی صدیق صدیق صاحب کے پچپن ووٹ ثابت ہوئے آپ کی جو پیج گوئی تھی وہ بلکل صح ثابت ہوئی اور وہ آج چیرمن سینٹ ایک بار پھر منتخبہ ہو چکے ہیں آپ کی اس پیج گوئی کو اور اس 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 عالی مثال کے اس جو ایک آپ کا ویجن تھا اس کو میں بالکل سلام پیج کرتا ہوں سر سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیز سامنے آئی پچھلے کئی دن سے ہم مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ایک نیا ترازہ پیدا ہو گیا ہے کہ چیرمن سینٹ کے انتخاب کو جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں انہوں نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اعلان بھی باکرہ طور پر کر لیا ہے پیڈیم نے تو کیا سر آئینی اور ق بارون کی روشی میں یہ پیسلا چیلنج ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں یا کسی اور عدالتی فورم پر بہت شکریہ شاید صاحب دیکھیں ڈیپٹی جیئرمن کے آپ ووٹ دیکھ لیں وہ چوہن آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ میں نے پر ایک کیلکولیٹ بتایا تھا آپ کو میں نے آپ کو ریزن بتایا تھا یہ جو آج ہو تھا وہ ووٹ کو عزتو کا نعرہ اور ساتھ کا انسا یاد رکھیے گا وہ کیسے ساتھ ووٹ جب میر کے ووٹ پڑے تھے نا یوز را کلالی کو جب بڑی باتیں کرتے تھے ساہی بھی钟 دینی مر کے ووٹ پڑ گیا بیٹھا ہاں ساتھ ہی ووٹ ہے ساتھ ریجیکٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں میں ساتھ ووٹ ریجیکٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں ساتھ ووٹ آج ریجیکٹ ہوئے ہیں کس کے یوزر یہاں کھ içیا جو اور جب یہ سینٹ کے میمبر بنے تھے تب کتنے ووٹ ریجیکٹر کے آئے تھے سات ووٹ ہی تھے وہ بھی تو یہ تو قدرت کا ایک نظام بھی ہے قدرت نے چہرے بھی دکھانے ہوتی ہے ان لوگوں کے اور ان کے شکلیں بھی اور میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو پریزائیڈنگ آفیسر کی باقاعدہ جو پی ٹی وی نے کے طرف سے نیوز چلا ہے کلپنگ اس کے اندر اس نے بتایا ہے کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ سامنے لگانا ہے اور بڑی کلیریٹی کے ساتھ چیزیں دی ہیں دوسرا جو بڑی چپیڑ پڑی وہ بڑا ذکر کرنا ہے وہ بڑا سٹرنگ آپریشن کیا تھا اگر وہ کیمرے لگے ہوتے تو فائدہ نہیں ہو جانا تھا ان کو یہ تو بڑا جاگے بہت ڈراما کیا انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا کیا نہیں کر دیا اور بڑا پلان کے ساتھ یہ سوچی بیٹھے ہوئے تھے لیکن قدرت بہتری انتقام لیتی اب اگلی بات جو آپ سامنے رکھ لیں اب یہاں آپ کو میں بات بتاؤں ہوں جو میں کہتا تھا خالد جعوید خان میں بھی سپریم کورڈ کے سامنے لے کے گئے تھے کہ سینٹ کے الیکشن انڈر دی کانسٹیٹوشن نہیں ہے وہ ٹھیک کہتے تھے سپریم کورڈ نے بارہ کہا کہ انڈر دی کانسٹیٹوشن اب جو سپریم کورڈ کا فیصلہ آ گیا ہوا ہے جو انڈر دی کانسٹیٹوشن الیکشن جو الیکشن جو سوزہ گلانی کے الیکشن بنیادی طور پر سارا کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں تو اس کی پرویزن کیا ہے جب سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں نیشنل سیمبلی کی ہونے ہیں یا لوکل گورمنٹ کے الیکشن ہونے ہیں تو وہ ایک عام آدمی کی طرح کے ووٹ ہیں جو بیلٹ پیپر ڈالنا ہے بیلٹ پیپر پر ڈال کے آپ نے ٹوالڈ ڈالنا اور منتخب کرنا ہے تو وہ چیلنج ہوتے ہیں انڈر دی ریلیمنٹ الیکشن ایکٹ کے تحت یا لوکل گورمنٹ ایکٹ کے تحت اور میں نے آپ پھر کہا دوں جو لوگی لوگ دیکھ رہے ہیں یوسیٰ گلانی کے سرکر پر تلوار لٹک رہی ہے آج بھی تلوار لٹک رہی ہے لیکن وہ ہمارے تحریک انساء والوں کو جاگنا ہوگا وہ الیکشن کمیشنر کے چکر میں نہ پڑے الیکشن کمیشنر نے مدد کے لیے نہیں آرہا وہ سیکشن نو سے ہٹ کرنا الیکشن پٹیشن تحر کریں الیکشن ٹریبونل میں چلے جنگ کریں یوسیٰ گلانی کا اور یوسیٰ گلانی سینٹ کا الیکشن ہار جائیں گے یہاں بتا دوں اس آت ووٹ اگر باپس آگے تو یوسیٰ گلانی باہر ہوگے اب یوسیٰ گلانی باہر ہوگے اب اگلی بات آ جائیں سپیکر نیشنل سیمبلی سپیکر نیشنل سیمبلی سبائی سیمبلی ہیں سپیکر دیپٹی سپیکر چیرمن اور ڈیپٹی سپیکر یہ انڈر دی کانسٹیٹویشنل ایکشن ہے یہ انڈر دی کانسٹیٹویشنل ایکشن ہے تو یہ تو کئی نہیں چیلنج ہو سکتے وہ کیسے نہیں چیلنج ہو سکتے آئین کا آرٹیکل 66, 67, 69 اور اسی طرح 242 پرویجن اگر پڑ لیں جو تنی بھی پارلیمنٹ کے اندر پروسیڈنگ ہے ووٹ دینے یا کسی بھی کانٹیکس میں ہے کوئی ریگولیریٹی بھی ہوئی ہو وہ چیلنج کسی جگہ نہیں ہو سکتی یہ آئین پاکستان 1973 نے قدغن لگا دی ہے اس کانٹیکس میں بڑا بازے طور پر اور جو چند نابلد صحافی ہیں جن کے بارے میں میں نابلد کا لفظ لکھتا ہوں وہ بچائرے سوگ بنا رہے تھے وہ چاہے محمد میر لے لیں شازیب خانزادہ لے لیں بین سلیم لے لیں آسما شرازی لے لیں سناب بچہ لے لیں یا وہ اپنا غریدہ فروکی لے لیں ان کو سوگ پڑے ہوئے تھے پتہ نہیں ان کا کوئی قریبی رشتدار آ گیا ہے نہ آئین آتا ہے نہ قانون آتا ہے باتیں وہ بڑی کرتے ہیں اب تو آئین کی پوزیشن بڑی کریئر ہے اب دے نا ووڈ کوئی سے تب یہ ضمیر کی باتیں کرنا جو باتیں کرتے تھے ضمیر ضمیر اب ضمیر جاگا ہے نا ادھر ضمیر نہیں جاگا تھا یہاں ضمیر سے ہویا ہوا تھا الزام لگانے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ پر باقی باتوں کے اوپر اور نوازشن صاحب سے جو کچھ کیا وہ قابل مضمت ہے وہ کیسے ہیں ان کی ویڈیو یہاں پی ٹی اجازت دے رہا لگنے کے لئے وہ بھی باتیں کرنے والی ہیں کسی وقت سر جیسے تلال چودری صاحب نے تانہ دیا بلاول کو نیوٹرل کا اور اس کے بعد چپیڑ ماری آپ کو بتایا کہ بلاول نے کہ یہ تنظیم سازی کا معاملہ نہیں یہ جبوئی جہدو یہیت کا معاملہ ہے تو اس میں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ایک مرنہ فضل الرحمان کی جماعت سے بھی ایک صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ان کو ٹیشو کی طرح ٹیشو پیبر کی طرح استعمال کر رہی ہیں تو کیا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب لڑائی ان کی مزید بڑھ گئی ہے اب ساتھ نہیں چل سکتے یہ دیکھیں بنیادی طور پر میں تو بہت پہلے کہا چکا ہوں مسلم لگ نون کو فائدہ کیا ہوا مریم کی پولٹیکس ٹھس ہو گئی ہے مریم یا اگر یہاں شہباز شریف پولٹیکس کو کر رہے ہوتے تو یقیناً چیئرمن یا ڈپٹی چیئرمن کا بندہ ان کا آ رہا ہوتا سینٹ کر رہا ہے یعنی اگر دیکھا جائے اپنا آپ کے سامنے پی ڈی ام مولانا فضل الرحمان آگے لے گئے پیپلز پارٹی آگے لے گئی تو وہ تو پولٹیکس آپ نہیں کر رہے ہیں پجاب میں اگر وہ وزیریاں بدلنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کون کر رہا ہے وہ کون کر رہے ہیں وہ پیناول کر رہے ہیں یعنی اگر دیکھا وہ پنجاب میں اپنے پنجے گاڑنا چاہتے ہیں وہ تو بغیرہ استعمال ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ پھوٹ دیکھیں گے پی ایم ملن میں اور بہت زیادہ پھوٹ دیکھیں گے آپ آنے والے دنوں میں صرف اس حد تک بات رہی ہے اور یہ بھی یاد رکھی کہ میں نے آپ کے سامنے دو یا تین ووٹ میں نے کہہ تھے پی ایم ملن سے ٹوٹے ہیں کہ یہ تو بیانیاں سوکرڈ بنایا ہوئے ہیں مولانا فضل الرمان کے بھی ٹوٹے ہیں تو ان سب کو آپ سوچ رہے ہیں اب تو ان کے پاس یہ ہے کہ پلان ہے اور وہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی نہ سے کہ وہ جو لانگ مارچ یا وہ میرا لانگ گوچہ اب وہ یہی کچھ رائے جائے گا ان کے لیے کرنے کے لیے سر یہ آخری سوال ہے آپ بہت تک کے اگر صبح سے آپ ٹی وی چیلنج پر مشروف تھے سر یہ آگے کی ایک پیشگوئی بتا دیں کیونکہ میں نے یہ سنایا کہ آپ تو احتساب کا عمل جو مزید کڑا ہونے جا رہا ہے مزید سخت ہونے جا رہا ہے جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھے اسٹیبلیشمنٹ کے خلاب حکومت کے خلاب آپ سینٹ الیکشن تک ظاہرے معاملے رکے ہوئے تھے تو اس پیشگوئی میں آپ یہ بتا دیجئے کیا احتساب کا واقعی عمل تیز ہونے جا رہا ہے ان سب کے اوپر اور کیا وہ ڈنڈا اٹھنے جا رہا ہے جس پہ یہ دھوانا کی کوشش کر رہے تھے دیکھئے میں بتا دوں آپ کو احتساب کا عمل تو اب رکنا نہیں ہے اب جو قانون سازی ہو رہی دیکھیں نیشنل اسیملی میں اکثریت موجود ہے سینٹ کے اندر قانون سازی کرنی سکتے تھے وجہ کیا تھی اکثریت نہیں تھی ان کی آرڈینس لانے پڑتے تھے آرڈینس آپ کو پتا ہے ایک سو بیس دن سے زیادہ چل نہیں سکتا ہے پھر ایک سٹینڈ کر لیں ایک سو بیس دن اور لے جائیں اب تو ان کے لئے بڑی آسانی ہوگی اب تو بڑے آرام سے قانون سازی ہو سکے گی چیزیں بہتر ہو سکے گی اور اب جو کہ مارجن بڑا تھن مارجن رہ گیا ان چاس آ جائیں پچاس آ جائیں تو اب جب وہ آنے والے دنوں میں اس آگڈار سے جب سیڑ جاتی ہے وہ سیڑ بھی ان کے پاس آنی ہے وہ قانون سازی فوراں کرے نا سب سے پہلا کام تو یہی کرے نا کہ وہ اپنا کابینہ نے وہ قانون پاس کر دیا تین عرصے میں نہیں آتا تو اپنی سیڑ دی سیڑ چھوڑنی پڑے گی تو وہ سیڑ بھی ایک سامنے لے ایک اور اضافہ ہو جائے گا سینٹ میں آنے ملے دنوں کے اندر تو یوسف ذرا یوسف اگلانی اگر ڈی سیڑ ہوتے ہیں تو ایک سیڑ اور مل سکتی ہے تو دو سیڑ یہ ذہن میں رکھیں کہ دو سیڑوں کے چانسز ہیں تو اس سے آگے آہ 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 انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے کہ اللہ آپ سے گفتگو اپنا کیار لگے گا اللہ حافظ آہ آہ آہ